اللہ کی شکر ہے ختم ہوا اتجاج اور یہ انتہائی افسوسناک ایک ثانیہ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے واقعات مسلسل پاکستان میں پیش آ رہے ہیں اور اللہ کا بڑا حسان ہے کہ یہاں کے علماء یا باقی جو مسالک کے لوگ ہیں وہ اس کو تصادم کی طرف جانے سے روک رہے ہیں یہ خطے میں جو جنگیں جاری ہیں اس وقت مشرق بستہ میں اس کے اثرات پاکستان پہ ہیں اور مختلف ممالک اور پروکسی وارز کے تھروں دیکھیں جنگیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جنگیں جو ہیں اب وہ ٹینکوں سے اور لڑاکہ تیاروں سے اور ڈرون سے تو رڑی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروکسی وارز ہیں ان کو بھی ہوا دی جاتی ہے درمیان میں اور بڑی بڑے ممالک اس میں کود جاتے ہیں ملیشیہ آز ہیں اور پورا مشرق بستہ ماری صاحب نے میرا خالصہ کچھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہمیں پاکستان کے لیے بسیر ضروری ہے کہ یہاں پیش شیعہ سنی اتحاد برقرار رہے یہاں پہ علماء آپس میں رابطے میں رہیں نشاند ہی کرتے رہیں ان اناثر کی جو باہر سے سرپرستی حاصل کر رہے ہیں اور ان اناثر کی جو اندر سے اندر سے ملک کے اندر سے جو شیطانیت پھیلا رہے ہیں اور دونوں پھر کہیں مل جاتے ہیں جا کے اور پھر یہ اس قسم کے ہنگاموں میں ملفز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان ایک ایسی جگہ پہ اب جو فیصلہ ان کو بھی دبردوس کر دینا چاہیے جو باہر سے پیسہ ویسا لے کہ جو باہر سے یوز ہو رہے ہیں اور اندر سے دونوں دونوں میں لفظ اعمال کر رہا ہوں باہر سے بھی اندر سے بھی اندر بھی ہیں یہ بھی نہیں کہ اندر نہیں یہ لوگ اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور ان کو بھی اب میرا خیال سے ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ان کے اوپر بھی لگام ڈالی جائے وزیراعظم نواز شیف صاحب آریش چیف کے جانے کے بعد وہاں پہ کچھ مطالبات جو ہیں وہ منظور ٹھی ہیں کچھ مطالبات میں رہا ہاں نہیں سیسی بھی تھی سیکيریٹی سیچویشن پر وہ افغانستان بلکل سر پر آنکھ ای взemok بیٹھ گئی ہے ادھر پارچینار ہے پارچینار میں اکثری ہے شیعہ مسلک کی ہے اکثریت ہے جو بھی پوپنیشن کی وہاں پر وہ ہے وہاں پر پہلے بھی فسادات ہوتے رہے ہیں اب اور مزید ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہوں گے ایک بار جی اچھی انوانسمنٹ ہوئی اعانی کی طرف سے σیف سٹی بنایا جائے گا سی سی ٹی وی لگائے جائیں گے اب سیف سٹی بے اونکل آپ دیکھیں نقشہ میں سر کے اوپر بیٹھ گی آکر تورہ بورہ کے اندر تالبان چلے گئے ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی نہیں ٹی ٹی پی غالباً یہ اوغان تالبان تھے جو بھی تھے اب تو کئی پروکسیز کے اندر کئی لوگ گز گئے اب تو یہ حالت ہوئی اوغان فوجی اٹھ کے وہ امریکی فوجوں کو مار رہے ہیں